بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر سے خوش آمدید میرے پیارے سے چینل تیسی چٹھارا میں اور آج ہم آپ کے لئے ایک لے کے آئے ہیں ایک نئی ریسپی جو ہے چکن اور آلو کے سموسے ماہ رمضان ہے تو جو آپ کو پتا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں کھانے کا سب کا بہت زیادہ دل چاہتا ہے اور اس لئے ہم آپ کے لئے یہ ریسپی لے کے آئے ہیں اور بہت مزے کے بنے تھے چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے بنائیں گے یہ کڑائی لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے میں نے لیسن کا جو ہے پیسٹ وہ ڈالا ہے اور ساتھ ہی جو ہے ایک ہی ٹی سپون جو ہے میں نے ادرک کا پیسٹ وہ اس میں ڈالا ہے اور اس کو ہلکے سے سوتے کیے جیسے ہلکا سا اس میں جو ہے ببل زانہ شروع ہو جائیں گے اور یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو اس میں میں نے جو ہے جی گرین انین جو ہے پیاز وہ ڈالا ہے کچھ لوگ جو ہے اس میں سادہ پیاز بھی ڈالتے ہیں لیکن کیونکہ اس دفعہ یہ سیزن تھا تو اس لئے میں نے یہ ڈالا اور مجھے اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا لگا تھا اور اس کے بعد میں نے جی تین سو گرام چکن لی تھی بون لیس اس کو اُبال لیا نمک کالی میرس ڈال کے اور اس کے بعد میں میں نے ہاتھوں سے اچھی طرح شرٹ کر لیا کھول لیا اس کو چھوٹے چھوٹے باری پیسیز کر لیا دو ٹیبر سپون جو ہے میں نے نمک ڈالا تھا آپ اپنے کانکریٹی کی حساب سے کم زیادہ اور ذائقہ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے ایک جو ہے ٹی سپون میں نے سرخ مرس کا پالڈر جو ہے وہ ڈالا ہے اس میں اور ایک ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے بھلدی ڈالی ہے اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنے جو مقدار ہے اس کے حساب سے ان چیزوں کو سپیشلی جو سپائسیز ہوتے ہیں ان کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے خوشکتن یہ کا پالڈر جو ہے وہ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اور یہ زیرے کا پالڈر ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے اس میں اس کو بھون کے اور پیس لیا تھا اس کے بعد جو ہے جی میں نے اس میں یہ اجوائن لیا میں نے ہاف ٹی سپون اور اس کو ہاتھ سے مل کے جو ہے وہ ڈال دی کیونکہ آلو جو ہے وہ تھوڑا سے بات دی ہوتے ہیں اور پیٹ میں گیس وغیرہ کر سکتے ہیں تو تھوڑی سے اجوائن ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا ساتھ ہی ایک ٹی سپون جو ہے میں نے وہ پساوہ گرم مسئلہ وہ بھی ایٹ کر لیا تھا تو یہ ذائقے میں اور کشکوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس میں تو اس کے بعد جو ہے میں نے ہاف جو ہے وہ تقریباً ٹی سپون جو ہے وہ میں نے یہ دردگری سی کٹی ہوئی جو سورپ مرچیا وہ میں نے اس میں ڈالی ہے اس کا بھی ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اور اس کو پھر آپ اچھے سے جو ہے بھون لیں جو آنچ ہے وہ آپ نے ہلکی رکھنی ہے اس بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی ہے اس سے یہ سارے چیزیں جو ہے جل جائیں گی یہ تقریباً تین پاؤ تھے آلو ان کو میں نے اُبال لیا تھا اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ آپ نے اس کا پیسٹ نہیں بنانا اس میں تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ آلو رہنے چاہیے اور کچھ جو ہے وہ بالکل مکس ہونے چاہیے چار جو ہے میں نے وہ سبز مرچے لی تھی ان کو باری کٹ کر لیا ہے اور یہ سبز دھنیا اور جو ہے قدینے کے پتے کو میں نے دھو کے کٹ کے وہ بھی اس میں ڈال لی ہے اب آپ اس کو جو ہے اچھے سے مکس کریں تاکہ کہ کہیں بھی کوئی مسالہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ مکس نہ ہو اور ذائقے میں کوئی فرق آیا آپ نے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر اچھے سے بھون لینا ہے یہ میں نے اب جو پٹیاں بزار سے بھی اس طرح کے ملتی ہیں لیکن یہ میں نے کھر میں بنائی تھی اس کی ریسیپی بھی میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گی اور اس میں میں نے جو ہے ایک میدے کی دو ٹیبلز پر میدہ لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ پاس لئی سے بنا کر رکھ لی تھی اور یہ سموسی کی شیپ دے کے میں اس کو اوپر سے بند کر رہی ہوں یہ اوپر بھی میں نے جو ہے وہ لگایا ہے یہ لئی لگایا ہے اور اس کو اچھے سے بند کر دیا یہ دیکھیں بہت بہت اچھے بنے تھے ضرور ٹرائی کریے گا اور ایسے آپ اس کی شیپ بنانا بھی آپ سیکھ لیں کہ کیسے بنانی ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے پہلے آپ نے ایک طرف سے فولڈ کرنا ہے اس کے نوک کا آپ نے اچھے سے خیال رکھنا ہے تاکہ وہاں سے وہ آئل جو ہے وہ اندر نہ جائے اور مسالہ باہر نہ جائے ایسے ہی آپ نے پھر اس کی فیلنگ جو ہے اندر کر کے اور ایک بات آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ مسالہ تھنڈا ہونا چاہیے گرم مسالہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جہاں سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیں کمٹ کر کے یہ الحمدللہ ماشاء اللہ جی یہ دیکھیں سموسے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم آج پہ جو ہے آپ نے آئل گرم کرنا ہے زیادہ اگر تیز کر دیں گے گرم تو اوپر سے جل جائیں گے اور زیادہ ہلکی ہوگی تو وہ اکڑ جائے گی اس کے جو پٹی ہیں نا یہ دیکھیں ماشاء اللہ میرے گھر والوں نے افتاری میں کھا کے بولا تھا واہ جی واہ کیا بات ہے انسیموسوں کی بنا کے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میں آپ کے کمٹ کا انتظار کروں گی میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ اور دعاوں میں رمضان ہے ضرور یاد رکھئے گا